بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایم اتی خنیف ویلکم تو می چینل اے ایس ٹیکنیکل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا کیر 2021 سوفٹویر جو ہے اس کی سسٹم ریکوارمنٹ کیا ہے اس کی منیموم ریکوارمنٹ کیا ہے یہ ہمارے کون سے پی سی میں انسٹال ہو جائے گا اور اگر ہم نے پی سی بنوانا ہے تو کون سا پی سی بنوائیں اس میں ریم کتنی ہونی چاہیے دوستو اس بارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو شروع کرنے سے پہلے جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے یا ساتھ والے نوٹفکیشن پر کلک کر کے آر کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہے اس کی سسٹم رکوارمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو آپ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کیڈ سوفٹ ویر جو ہے اس کی سسٹم ریکوارمنٹ کیا ہے ڈیٹا کیڈ 2021 اب آگے چلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کیڈ 2021 جو سوفٹ ویر ہے اس کی سسٹم ریکوارمنٹ کیا ہے اب آگے چلتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوفٹ ویر کی منیمم ریکوارمنٹ کیا ہے اب آگے چلتے ہیں دوستوں آگے بڑی آتی ہے آپ نے جو پی سی بنوانا ہے یا نیو لینے ہیں یا آپ کے پاس پہلے ہی پی سی موجود ہے اس میں ونڈو ایکس پی ونڈو ویسٹا ونڈو سیون ونڈو ایٹ ونڈو ایٹ پوائنٹ ون اور ونڈو ٹین ان میں سے کوئی بھی ونڈو آپ اپنے پی سی میں انسٹال کر سکتے ہیں اب آگے چلتے ہیں دوستوں آگے بڑی آتی ہے پروسیسر کی دوستوں آپ نے جو پی سی بنوانا ہے اس میں انٹل پینٹیم فور آر ہائر پروسیسر یا پی سی بنوا سکتے ہیں اگر آپ نے نیو بنوانا ہے تو اس کے مطابق بنوا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پہلے ہی پی سی موجود ہے تو اس میں یہ پروسیسر لگا ہونا چاہیے دوستوں اکثر مجھ سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اس پی سی پہ بھی سوفٹوئر چل جاتا ہے دوستوں اگر آپ ریکوائرمنٹ دیکھیں تو پینٹیم فور پہ ونڈو ایکس پی پراپر طریقے سے چلے گی لیکن اگر آپ ونڈو ٹین پینٹیم فور پہ کرنا چاہیں تو وہ کیا چلے گی نہیں اس کا دوستوں یہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ سوفٹوئر کی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اپریٹنگ سسٹم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اپریٹنگ سسٹم یعنی کہ ونڈو کو ونڈو کو آپ نے دیکھنا ہے اور آپ نے اپنی سسٹم ریکوائرمنٹ بھی دیکھنی ہے کہ اگر آپ ایکس پی کرنا چاہتے ہیں تو پھر پینٹیم فور آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ونڈو سیون کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کم از کم کوٹو ڈو بنوانا پڑے گا اور اسی طرح اگر آپ ونڈو ایٹ یا ونڈو ایٹ پوائنٹ ون کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی آپ کو پینٹیم تھری یا فائف بنوانا پڑے گا جس پہ آپ کی پراپر طریقے سے ونڈو چلے گی اسی طرح اگر آپ نے ونڈو ٹین کرنی ہے تو اس کے لئے آئی فائف یا آئی سیون دوستو یہ آپ کی گرافک کارڈ اور پروسیسر کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں جتنا آپ کا آپ کا اپریٹنگ سسٹم یعنی کہ ونڈو اچھی کرنا چاہتے ہیں ونڈو سیون ونڈو ایٹ یا ونڈو ٹین اس کے حساب سے آپ پی سی بنوائیں اگر آپ چاہیں کہ ونڈو ٹین آپ پینٹی ایم فورڈ پہ کار لیں کیا یہ پوسیبل ہے اور آپ کے پی سی میں ون جی بی ریم لگی ہو اور آپ ونڈو ٹین کر لیں دوستو یہ ایسا نہیں ہو سکتے اسی طرح اگر آپ کوٹو ڈو پہ ونڈو ٹین کریں گے وہ ہو تو جائے گی لیکن پڑا پر طریقے سے نہیں چلے گی دوستو جس طرح آپ دیکھیں کہ ٹکنولوجی اپ ڈیٹ ہوتی ہے اور سیسر یا سسٹم ہمارے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اسی طرح ونڈو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہیں آج کل ونڈو الیون آئی ہے اس کی اگر آپ ریکوائرمنٹ دیکھیں تو وہ کافی ہائی ہے اسی طرح اس کے لیے ہمارے پاس سسٹم بھی مجیود ہیں جتنا اچھا آپ سسٹم بنوائیں گے اور اس کے اوپر آپ ونڈو کریں گے اتنی ہی اچھی ونڈو چلے گی اور اس کے ساتھ آپ کے سوفٹوئر بھی اور اگر آپ گیم وغیرہ کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ سسٹم کو دیکھیں گے کہ آپ نے کھلنی ہے کون سی گیم کھلنی ہے اور آپ کا سسٹم ہے وہ کیسا ہونے چاہیے آگے چلتے ہیں آگے بات وہی آجاتی ہے اگر آپ نے ونڈو ایکس بھی کرنی ہے تو اس کے لیے ونڈو بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے ونڈو سی بھی کرنی ہے تو اس کے لیے کم از کم آپ پیسی میں دو جی بھی کی ریم ہونی چاہیے اگر ونڈو آپ نے ایٹ کرنی ہے تو اس دوستو جتنا اچھا آپ پیسی بنوائیں گے ریم جتنی اچھی لگوائیں گے پروسیسر جتنا اچھا لگوائیں گے اتنی اچھی آپ کے ونڈو بھی چلے گی اور باقی سوفٹ ویر بھی چلیں گے آگے باری آتی آگے باری آتی ہے ہارڈ ڈسک کی یعنی کے سٹوریج دوائج دوستو آپ نے جو پیسی بنوانا ہے یا نیو لینا ہے یا آپ پہلے ہی پیسی موجود ہے اس میں آپ جتنی چاہیں ہارڈ لگوا سکتے ہیں لیکن آپ نے جو سی ڈرائی بنانی ہے سفنی ونڈو سٹال کرنے کے بعد جب آپ نے یہ سوفٹ کرنا ہے تو آپ کے سی ڈرائی میں 550 MB کی ہارڈ سپیس ہونی چاہیے یعنی کہ 1 GB سے کم تو دوستو یہ تھی اس سوفٹ ویر کی سسٹم رکوائرمنٹ جو کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ آپ اپنے بچٹ کے حساب سے پیسی بنوان سکتے ہیں چاہے تو منیمم رکوائرمنٹ کے مطابق یا اگر آپ کے پاس بچٹ زیادہ ہے اور آپ اچھا پیسی بنوان سکتے ہیں تو آپ اچھا پیسی بنوان سکتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں اور مجھے دعاوں دوہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تھینکس فار واشنگ